جو الیکشن ہار چکا ہو کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لیمٹ کے اندر کرے یہ بلکل نامل آسے میں جس طرح یہ پارلیمنٹ چلاتے ہیں جس طرح یہ کرواتے ہیں شرم کرنا چاہیے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ایک جمہوری مورد کوئی نہیں ہے یہ سیول مارشلہ ہے پنجاب میں تن لوگوں کو کاروبار ختم کیا بزنس ختم کیا چاہ وہ خاک آئیں گے ہم نہیں چاہتے اور بتاتے ہیں اگر کسی نے یہ عمد کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسئلت کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کرے ہوں گے انشاءاللہ ہماری لائشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لائشوں پہ جائے گی نصر نہیں ہو سکتا گیس یہاں پیدا ہوتا ہے آپ گیس ہمارے علاقہ کو نہیں دیتی چار ازار میگا وات ہم بناتے ہیں اور چپیس چو میگا وات میں ہمیں صرف گیارہ سو میگا وات دیا جاتا ہے ہمارا جو ڈیمانڈ ہے بیجی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اورٹا جو چور کر رہے ہیں کہ چور چور کہ یہ ہارا ہوا ہے مجھے ویسے اچھا نہیں لکھتے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور ہماری ہوتا تو زیادہ اچھا جواب دے سکتا تھا میرے لیمٹیشن ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہار چکا ہو ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لیمٹ کے اندر کرے اس کو پتا ہے کہ وہ ہارا ہوا شخص ہے اور ناجائز طور پر ادھر بیٹھا ہوا ہے دوسری بات میں جنابی سپیکر میں دو تین ایشوز جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس علاقے سے میرا تعلق ہے خیبر پختنخواہ یہ پہلے دفعہ ہوا کہ اس عید کی چٹیوں میں جتنی بترین لوٹ شیٹنگ کی گئی اور یہ ابھی مجھے افسوس ہے کہ بکس کو آپ بات سنائیں کوئی میرے خیال میں امیر مقام صاحب ہے وہ بچارہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا منسٹر ہے جو کنسرنڈ منسٹر ہے کوئی در ہے نہیں جو 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 منسٹر ہے مطلب یہ رولنگ دے کہ کم از کم فائنانس منسٹر تو ادھر بیٹھا رہے مزاق تو نہ بنائیں اس اسمیلی کا اس ہاؤس کا مزاق تو نہ بنائیں کل جس طرح ہوا آج جس طرح یہ بیٹھے ہیں میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دیں کہ لے کے آئے جو فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھے یہ ہم تقریر کس کو کریں گے یہ کس کے ہم تقریر کریں گے ہم کیا کریں گے بس جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے سپکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے دیں کہ بے شک جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھا رہا ہے اس پہ کم از کم رولنگ دیں میرا خیال میں یہ توہین ہے اس پارلیمنٹ کا ابھی تو آپ ان کے الائی ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہے اس طرح پارلیمنٹ چلتے ہیں یہ برگل نامل آسے بے جس طرح ہی کے پارلیمنٹ چلاتے ہیں جس طرح یہ کرواتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے میں دیکھیں میں مجھے پتا ہے یہ ہم صرف ہوائی باتیں کر لیں گے کوئی اس کو نہ سیریس لے گا نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے مسلمی کے اپنے ہیں ان کی کوئی سے نہیں ہے اس بجٹ میں یہ اس طرح بجٹ بنایا گیا ہے اور میں توجہتا ہوں کہ جس دن یہ بجٹ پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پوری عوام نکلیں گے ان کی سر ہو رہیں گے لوگوں کے پتر ہوں گے کہ اس کے سروں کے پر کریں گے جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جس طرح اس نے ظلم کر رہا ہے میں دیکھیں میں بتاؤ آپ کہتے ہیں روزانہ ٹی وی پہ آ جاتی ہے کہ پیکے میں جو ہے نا بجٹ کی چوری ہو رہی ہے بھائی جان میں جس علاقے سے ہوں وہاں مطلب وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پیمنٹ ٹیک ٹاک ہو رہی ہے اور کوئی زیادہ سے زیادہ جو ان کا اپنا پارمولہ ہے وہ چھ گینٹی کا انہوں نے بنایا ہوا ہے تین دن عید کی رات کوئی اٹھارہ سے لے کے بیس گینٹی بیڈلی نہیں ہے مطلب آپ سوچ لے کہ کیا آپ اس علاقے کو کس طرح اور میں کس علاقے سے ہوں جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں تربیلہ ڈیم ہیں تربیلہ ڈیم خیبر پخت رخوا آپ کو جو بیڈلی دیتی ہے سالانہ چار آزار میگا وارٹ چار آزار میگا وارٹ آپ کو بیڈلی ملتی ہے جس علاقے سے میں ہوں میں جس علاقے سے بات کرتا ہوں وہاں کی غازی بروتہ ڈیم جو بنا ہے ہمارے پانی کو انہوں نے رخ مول کے ڈیم بنایا ہے کبھی کبھی جو ہے نا کبھی یہ اس ڈیم پہ وہ سیمتور کا شکار کرواتے ہیں ہماری زمین خراب کر کے اور جب غازی بروتہ ڈیم بنا تو ہمارے سے پانی کا رخ مول کے وہ خوشک کروایا میں نے اس دن اس پر بات بھی کیے کہ سولہ آزار ایکل زنگلات تباہ ہو گئے وہاں باہولیات تباہ ہو گئی سب کچھ تباہ ہو گئی لیکن وہاں آپ لوڈ شیلنگ کرواتے ہیں اٹھار اٹھار گنڈی یہ پوری خیبر پختنخواہ کی بات ہے چیپ منسٹر صاحب نے ایک کمیٹمنٹ کی کہ ہم آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ایک پارمولہ توے ہوا اس پارمولے پہ عمل درامت نہیں ہوا ہمارے پاس کیا راستے ہیں ہم وہاں کے منتخب نمہندے ہیں اگر ہم تیلپون کرے کوئی منسٹر ہمیں نہ سنے اگر ہم پون کرے کوئی سیکٹری ہمیں نہ سنے اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنے تو بتائے کیا راستہ ہے مجھ سے لوگ کیا مطالب میرے گھر پہ لوگ حملی کریں گے کوئی بھائی جائیں جس چیز میں میرا کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے میرے اختیار نہیں ہے کیوں میں ادھر زلیل و خوار ہو رہا ہوں اور یہ تو کنسٹیٹوشن میں بلکل کلیر ہے واضح ہے کہ جو آرٹیکل پیپٹی ایٹ اور پیپٹی سیون اس کے مطابق بلکل واضح ہے کہ جس علاقے میں جو نیچل ریسورسی ہیں سب سے پہلے اس علاقے کا حق ہے بھائی پانی ہمارا بجلی ہم بنا رہے ہیں آپ کو چاہیے تاکہ یہاں ہمیں آپ سچ سے بجلی دیتی آپ کو پتہ ہے کتنا ایک یونٹ ہائیڈل پاور سے جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے ون یونٹ پہ دس روپے پوائنٹ ترٹی نائن پیسہ لگتا ہے دس روپے پوائنٹ ترٹی نائن پیسہ لگتا ہے اور ہمیں کتنے میں ملتی ہے بہا ساٹھ روپے پہ اور شاید ابھی جو ہے نا ستر پچھتر تک چلی جائے اور انٹرسٹنگی یہ ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے یعنی خیبر پختروحہ کے ٹوٹل جو کنزمشن ہے بجلی کا وہ چبیس سو میگا وات ہے چبیس سو میگا وات چار آزار میگا وات ہم بناتے ہیں اور چبیس سو میگا وات میں ہمیں صرف گیارہ سو میگا وات دیا جاتا ہے گیارہ سو میگا وات یعنی آپ جو ہمارے علاقے پہلے تو میں پرہمی یہ نہیں کہتے ہیں پنجاب کا سن کا بلوچستان کا جس سو بھی کا جو نیچل ریسورسز ہیں سب سے پہلے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی علاقے کو اوسی دی جائے آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتی آپ ہماری انڈسٹریز کو ہم نے ٹیک اپ کیا صوبائی حکومت نہیں کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہمارے انڈسٹریز ہیں اس پہ ہمیں علاو کرے کہ ہمنا علاقے میں گیس دے سکے تھا کہ روزگار پہ داؤ سکے ابھی تک نہیں ہو سکا تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت کہ آپ نوٹ شننگ بھی کروا رہے ہیں ہمارا جو ڈیمانڈیں بیجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اورٹا جو نا چور کر رہے ہیں کہ چور چور میں کمپریزن اگرہ ڈالوں گا میں یہ نہیں نہیں کیونکہ ہمیں کومی پارٹی ہمیں کسی صوبائیت وہ نہیں کرتے لیکن اگر کمپریزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ کتنی چوری کتر ہوتی ہے اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا یہ جو جو مختلف کمپنیاں ہیں ایسکو ہے پیسکو ہے یا جتنی بھی کمپنیاں ہیں یہ ان کے بغیر ہوتی ہے ان کی ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں حکومت اس میں شامل ہوتی ہے یہ سیکٹری لیول پر سب کو اس میں شامل ہوتے ہیں تب ہی بجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے ہمارے سارے جو ایمینیز یہاں بیٹے ہیں ہمارا مطالبہ نمبر ون یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کی مطابق جو اس کا قیمت ہے ہمیں اس کی قیمت کی مطابق ہمیں بجلی دی جائے دوسری بات آئی پی پیس آئی پی پیس کا آپ نے بنایا آئی پی پیس نائنٹی سی آئی پی پیس شروع ہو گئی میرا خیال نمیت کبر صاحب اس وقت بھی منجسٹر ہوئے دیفنیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ تو صدا بہار ہے میں نے ماشاءاللہ آئی پی پیس کا جو ہے یہ نائنٹی سی اس نے شروع کیا اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کے مطابق اس کی کیپیسٹی کی مطابق دی جائے گی یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی دو آزار مегاو آٹ کیپیسٹی ہے بنا رہی ہی لیکن اگر وہ دو سو بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے دو آزار کے مطابق کرنی ہے اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے ٹو پائنٹ ون ٹریلین یہ جو ہے نا صرف آپ پی پیس کو اور جو آپ پی پیس کا ریٹ ہے آپ پی پیس کا وہ ہے بتیس بتیس روپے سے لے کے ستکتر تک ویری کرتا ہے تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بیڈی ہے کتنی سستی ہے اور آئی پی پیس کی اور آئی پی پیس میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے اس میں تمام پارٹی کی میں دیکھیں میں مضمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کی دور میں مسلمی کے دور میں جو آئی پی پیس کی جو ایک اگریمیٹس ہوئے ہیں یہ ملک دشمن پالیشی تھی ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے اس کو پھر سی اس کی اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں یعنی ہمارے ڈیوز کی اوپر ڈیمز امرجنسی بنانے چاہیے آپ کتنا فنڈ دیتے ہیں آپ نے مملن ڈیم کو کتنا فنڈ دیا ہے آپ نے دیگر جو ڈیمزیں بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ الوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے اور ڈیمز کیلئے امرجنسی ڈیکلئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور سش سے بجلی ملے اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں مجھے بتاؤ کون اس کو پی کرے گا یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں اتنی مہنگی بجلی یہ تو آپ اپورٹیبلیٹی سے نکال رہے ہیں یہ تو کسی کی قابل برداشی نہیں ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائز پہ آپ بجلی ملے گی کریں گے اور آپ کو بل میں لے گا تو آپ کے غلط پیمی ہے ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کی اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ ڈیمز کی اوپر امرجنسیٹی کلئر کریں اور آپ رینیومل جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں اس کی اوپر زیادہ سے زیادہ ریلکسٹیشن دے دیں اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیس کی ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کروا دیں جو اس وقت ہمارے جو دوسری بات ہے ہم نے اپنے دور میں ایگریکلچر امرجنسیٹی کلئر کروای تھی ایگریکلچر امرجنسیٹی جو ہے نا وہ ہم نے پہلے دپا اس کیلئے جو فنڈ رکھے تھے وہ پنڈ تھی ون دو سو ستتر بیلین ٹو سیونٹی سیون بیلین روپیز ایگریکلچر کیلئے ہم نے ایلوکیٹ کی تھی اور ابھی جو اس بجٹ میں اس بجٹ میں کوئی خاص ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے ہم نے ٹیوب ویلز ذریعہ لات پر ٹیکسٹ کی چھوٹی تھی اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ شوگر کین کا ایک سکینڈل آیا اس کی اوپر جو انہیں آوازیں اٹھی ہماری حکومت نہیں اس کی اوپر انویسٹیگیشن کی انکوائری کی اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا اور کسانوں کو اس کا سب سے سستہ طریقہ بنایا اور کسانوں کو پیمنٹ دی گئی اور پہلے دفعہ گنڈے کے کاشکاروں کو ایک مثالی پیمنٹ ملی جو گنڈم کا سکینڈل آیا مجھے بتایا گنڈم کا سکینڈل آیا گنڈم کے سکینڈل میں الزام تراشی تو ہو گئی کہ اٹیکر گورمنٹ نہیں کیا ہے اس گورمنٹ کی کس گورمنٹ نے کس نہ کیا گنڈم کے سکینڈل میں مجھے بتایا چار آپی سر کو آپ نے فارغ کیا لیکن اس میں جو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنے چاہیے کیا بونڈیازی وجہ کے آپ جوڈیشل انکوائریس پہ نہیں بنا رہے ہیں تین سو بیلین جو رولر ایکانومی ہے رولر ایکانومی تین سو بیلین کا لاس ہوا نقصان ہوا رولر ایکانومی کو جس پہ ہمارے کسان اپنے بچوں کو تعلیم کرواتے تھے علاج کے ذریعہ بنتا تھا کوئی سکر بھی خوشی ہوتی تھی آپ نے کسانوں کی موسید نوالا چھینڈ لیا اور آپ کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتیارات دیتی ہے اور دو تین لڑکے بیٹے ہوتے ہیں اور وہ درامبازی کرتے ہیں کہ ہمیں تھی ہوگا بتائیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو جو شگر مل مالکان ہیں وہ پیونڈ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی میں پوچھتا ہوں صاحب آنے میں نیز بیٹے ہیں کوئی پیونڈ نہیں ہو رہی ہے آپ درامبازی کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بترین گورنس ہو رہی ہے جو بترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے یہ تاریخ میں اتنی بترین ہمیں جل سے نہیں کینے جا رہے ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں میں احتجاج نہیں کرنی دیا جا رہا آپ کسان کو رولا رہے ہیں پیسر آباد میں ہم گئے پیسر آباد میں پیسر آباد کے ہمارے نمائن ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ساتھ پیسٹ سکسٹی پرسنٹ آپ کی انڈرسٹری بن ہو چکی ہے ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری کو اتنا زیادہ برات دی کہ ٹیکسٹائل انڈرسٹری میں مزدور نہیں مل رہے تھے مزدور نہیں مل رہے تھے ہم نے جو کنسٹرکشن انڈرسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکج دیا ایکانومی اسی شروع ہو گئی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے بہوجود وہاں کہاں جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو آپ نے پنجاب کو پاکستانی دنیا کا سب سے بترین صبح بنا دیا ہے ادھر تو ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے چار لوگوں کے اوپر ڈی سی نے ڈی سی نے چار لوگوں کے اوپر جو ان نظر بندی کا آٹر جاری کیا شرم کرنا چاہیے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوری مورد کوئی نہیں ہے یہ سیول مارشلہ آئے پنجاب میں آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے آئے اگر کسی نے جلسے کرنا ہے اکی پی کے میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں آپ سے تو کوئی کام نہیں سکتے ہیں اچھا بارڈر کی بات ہو رہی ہے بارڈر کی اوپر کہتے ہیں سمگلنگ ہو رہی ہے بھائی جان میں آپ سے پوٹا ہوں کہ جب ہمارا آپ کو پتا ہے سکتی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے کوئی بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت ہم نے بارڈر کی اوپر ایک سپیشل کمیٹی بنائی ہم نے انگورڈا پہ خرلاجی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا اس وقت کوئی چار سو پانچ سو بلین ڈالر سے لے کے ہم نے 1.7 بلین ڈالر تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی ایکٹیویٹی شروع تھی ہم افغانستان کے لئے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم 3 بلین 3 بلین ڈالر تک ہم پہنچائیں گے لیکن یہ حکومت آئی افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار رک گیا جو ہمارے سنٹرل ایشیا کے ساتھ توقعات تھے سنٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم کیا آپ نے افغانستان کے یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹی ہوئے ہیں اس وقت پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کیا میرے ہمینہ ازدی بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو وہاں تو بددمنی کی بہت سریعت حال ہے اور یہ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے اور پاکستان میں انکرسٹیٹیوشن کو ایکٹ کیلے کر رہا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں جی ہم اس علاقے کے لوگ ابیں پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو اڈیر کرتے ہیں جو لوگ فاتا کو اڈیر کرتے ہیں اور فاتا کے کیا ہوا جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی آپ نے انہیں اپ سی اے وارڈ میں تین پرسنڈ نہیں دیا آپ نے مرجر کیلئے جو آپ کی کمیٹمنٹ تھی کہ وند یہ پارلیمنٹ نے کمیٹمنٹ کی تھی پارلیمنٹ نے کہ ہم دس ہزار بلین دیں گے ہر سال ایک سو بلین دی جائے گی ایک سو دس رب ابھی تک ایک سو تین رب میں لے ہیں ایک سو تین اور ابھی بجٹ میں صرف چون ساٹھ رب رکھے ہیں چون ساٹھ رب میں امیر مقام صاحب سے بہت آتا ہوں آپ اس قومت میں بیٹھے ہیں آپ کی صوبی کے سب سے زیادہ آپ کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کیمیٹمنٹ میں نہیں بولتے آپ آپ کو بولنا چاہیے کہ جو آپ کی کمیٹمنٹ پر اس کمیٹمنٹ کو آپ پورا کریں ادھر جو سو بلین کے بجائے اس طرح چون ساٹھ بلین رکھا گیا ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا عربار ختم کیا بزنس ختم کیا کیا وہ خاک آئیں گے کیا وہ سام پہ کہ خاک آئیں گے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا آپ انسان نہیں سمجھتے میں مجھے پتا ہے جو افغانستان کو ڈیل کرتے اس کو سمجھ نہیں ہے اس کے پاس وہ ذہن نہیں ہے وہ اگر تم سے نہیں حال ہوتا ہم آفر کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات کریں گے میں بزاعتے خود بولانا پر لرمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ افغانستان افغانستان معاملات کو سلجانے کی رہے محمود جگزی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ آئیں لیکن جو طریقہ آپ ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور چنور کر رہے ہیں یہ قابل مضمت ہے کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتی اور ہم سمجھتے ہیں میں سب سے پوچھتا ہوں ہمارے قبائلی امینیز یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی صورت پر اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے اپنی صوبی میں ہم نہیں چاہتے اور بتاتے نہیں اگر کسی نے یہ عمت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کرے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہیں چاہتے یہ سبب اپنے علاقے میں اور یہ جو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اپنے جنگ مسلط کریں گے ہمیں امن چاہیے امن ہمیں امن چاہیے ہمیں کتاب اور کلم چاہیے ہمارے بچوں کیلئے رزگار چاہیے ہم اپنے بچوں کیلئے رزگار چاہتے ہیں اور اس کیلئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جرگے مناکت کر رہے ہیں جب بھی اس کو ہم جرگا کریں گے میں ایک بات بلکل کل کرکانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط پہمی ہے خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں ہماری لاشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی اثر نہیں ہو سکتا ہم کوئی ہم کوئی بے بتاتا ہوں ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے ہم نے چھوڑیا نہیں پہنی ہوئی ہے ہماری شرابت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لیں بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح کو شکست ہوتی ہے ہم نہیں مانتے اور یہ جو کہتے ہیں میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ کل جو اعلان کی سپیر نے ایک تجویز دی ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ باڈر کو اوپر ایکانومی وہ بنائے کروڈور ایکانومی کروڈور بنائے تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ ایکانومی کروڈور بنائے اعلان کے ساتھ آپ ایکانومی کروڈور بنائے چائنہ کے ساتھ آپ ایکانومی کروڈور بنائے افغانستان کے ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکانومی کروڈور بنا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ونڈی ڈاکومنڈ رجیم کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان لیگل ہے بھائی جان ایک طرف بھی ایک فیملی ہے دوسری طرف بھی یہ ہماری فیملی ہے ونڈاکومنڈ رجیم کا مطالبہ ہم اس کے حمایت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے اگر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سپنگلنگ ہو رہی ہے میں یہاں ہمارے قبائلی مینز بیٹے ہیں میں ان کی تصویت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاجی غلام خان ترخم اور ممند کا جو ایریا اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائیں کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائیں آپ اس لگائیں نا آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائیں ادھر لگائیں کسٹم کی ہم دینے کے لئے تیارے ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں بزنس کرنے دو ہمیں جینی دو ہم سے پچاس سالہ آپ نے ہمیں بندوق دے کے آپ نے ہمیں اسلام کے نام پر لڑا آپ نے ہمیں دین کے نام پر لڑایا آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پر لڑایا نہ گرم پانی پر لڑیں گے نہ کسی اور اسیو پر لڑیں گے ہم صرف اقانہ اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ بات بالکل ذات کا سمجھ ہم نے یہ پیس ہلا کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے شکریہ